درود علیہ السلام پر درود پڑھنے سے انسان خود سمرتا ہے اور اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں علماء نے لکھا ہے کہ درود اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کا نزول کر تو کوئی یہ دعا مانگے کہ اے اللہ اپنے نبی پر رحمتوں کا نزول کر تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا قبول نہیں کرے گا تو درود ہر صورت میں قبول ہے تو اس کا جو فائدہ ہوا کہ جس نے ایک مرتبہ حضور کے لیے اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کی دعا مانگی تو اس کے مانگنے سے محبوب علیہ السلام پر کتنی رحمتوں کا نزول ہوا وہ تو اللہ جانتا ہے یا جس محبوب کریم پر نزول رحمت ہوتا ہے وہ جانتے ہیں لیکن جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے جو ہاتھ باندھ کے درود پڑے ایک مرتبہ درود پڑنے سے اللہ کی دس رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں تو جو مسلسل درود پڑے جا رہا ہے تو پھر رحمت کی برسات ہوتی ہے اس کے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تم جہاں بھی ہو میرے اوپر درود پڑو تم جہاں بھی درود پڑتے ہو وہ میرے تک پہنچتا ہے صبح پڑو شام پڑو دوپہر پڑو دن کو پڑو رات کو پڑو نماز سے پہلے پڑو نماز کے بعد پڑو محفل کے آغاز میں پڑو محفل کے دوران پڑو محفل کے اختتام پہ پڑو مسجد میں پڑو گھر میں پڑو جہاں بھی میرے اوپر درود پڑو گے جیسے بھی میرے اوپر درود پڑو گے فرمایا میرے تک پہنچتا ہے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں حضور کی قربت پاؤں حضور کا قرب مجھے ملے اور اگر کسی کے سینے میں یہ عارضو نہیں ہے تو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں یہ میری بھی عارضو ہے گناہگار ہونے کے باوجود عارضو ہے آپ کی بھی عارضو ہے عارضو تو کی جا سکتی ہے چونکہ کرم ہوتے دیر نہیں لگتی وہ جس پہ چاہے کرم فرمائیں اگر قربت حاصل کرنی ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑتا ہے تو جتنا درود حضور پہ زیادہ پڑھو گے قیامت کے دن اس قدر حضور کی قربت نصیب ہوگی اور حضور کی چادر رحمت کی تھنڈی چھاؤں ملے گی جامع کاؤسر نصیب ہوگے اور جہاں حضور ہوں گے وہاں قیامت کے دن کی سختیاں نہیں ہوں گی وہاں دامن محبوب کی تھنڈی ہوائیں ہوں گی تو حضور علیہ السلام پر کسرت سے درود پڑنا یقینا یہ دکھوں کو دور کرنے کا علاج ہے اور یہ دنیا آخرت کی بہتریوں کی زمانت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو امام ابو داوود نے اپنی سنت سے روایت کی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب کوئی شخص میرے اوپر سلام بیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح میرے اندر لٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں روح اطحر جست انور میں لوٹا دی جاتی ہے اور حضور سلام کا جواب دیتے ہیں تو مجھے کائنات میں کوئی ایک لمحہ تو ایسا بتاؤ جس لمحے حضور پر سلام نہ پڑا جاتا ہوں وہاں روزہ رسول پر چلے جائیں تو وہاں لمحہ لمحہ سلام کے گجرے ہیں کائنات کے جس گوشے میں چلے جائیں درود و سلام کے جو ہیں وہ گجرے ہیں تو کوئی ایک لمحہ بھی چوبیس گھنٹوں میں ایسا نہیں ہے کہ جب حضور پر سلام نہ پڑا جاتا ہو اور جب سلام پڑا جاتا ہو تو حضور کی روح اطحر بدن رحمت میں ہوتی ہے اور حضور سلام کا جواب دیتے ہیں اور جس کو حضور سلام کا جواب دے دیں اللہ اکبر درود پڑا کرو درود حضور علیہ السلام سے جواب کا ذریعہ ہے اور جب جواب جناب رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آ گیا تو دنیا میں بھی بھلا ہی بھلا ہے آخرت میں خیر ہی خیر ہے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے وہ کائنات کا سب سے بڑا بخیل سب سے بڑا کنجوس ہے ہم بخیل تو نہیں ہیں تو پھر پوری یکسوئی کے ساتھ چند مرتبہ حضور پر دروشی پڑھ لیجئے